موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ایک حدیث مبارکہ کو لے کر لوگ کنفیوز ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک جس میں بیماریوں کا متعدی نہیں ہونا اس کو لے کر جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں پھر اس میں اور بھی تین چیزوں کا ذکر ہے بدشکونی کا ذکر ہے اللہ کے بولنے کا ذکر ہے اور ماہ سفر کا ذکر ہے تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی روٹس موجود ہیں کفار کے عقائد میں کیونکہ کوئی بیماری متعدی نہیں اس کو پہلے آپ سمجھیں تاکہ پھر آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ تو حل ہو جائے کہ کسی بیماری کا متعدی نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری خود سے اپنی ذات میں خود متعدی نہیں ہوتی کسی کو کوئی بیماری لگ جائے یہ بھی اللہ ہی کے مرضی سے ہوتی ہے اور اللہ ہی کی مرضی ہی کہ اس بیماری سے جس کو چاہے محفوظ رہے اب ایک انوائیونٹ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں کسی کو کوئی بیماری اثر کر جاتی ہے کسی کو نہیں کرتی اب گھر میں ضروری تو نہیں ہے کہ ایک کو نزلہ زکام ہو تو سب کو ہو رہتے سب اسی گھر میں ایک کو ہوتا ہے ایک کو نہیں ہوتا ایک کو کم ہوتا ہے ایک کو زیادہ ہوتا ہے تو بیماری بزاتے خود یہ قوت اور طاقت نہیں رکھتی کہ متعدی ہو کیونکہ کفار مکہ کا آپ کو مائن سیٹ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری اپنی ذات میں متعدی ہوتی ہے اپنی ذات میں یہ اختیار رکھتی ہے کہ جس کے اوپر چاہے لگ جائے اور جس کو چاہے چھوڑ دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نفی کی اور ساتھ ساتھ ہمارے سامنے یہ بھی تو فرمان رسول موجود ہے کہ آپ نے وہ جو تعاون کے وبا کے زمن میں فرمایا کہ بھئی ایسی جگہ ہو تو چھوڑ کے نہ نکلو اور اگر باہر ہو تو ایسی جگہوں میں داخل نہ ہو تو یہ معاملات بھی تو ہیں صرف ہم ایک چیز کو سامنے رکھ کر تو فیصلہ نہیں کرتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز رضائے الہی سے ہوتی ہے اسی لیے اپنے ذہن میں یہی فرق ہے کہ ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں کہ مسلمان ہر چیز جو بھی کچھ ہو رہی ہے اس کے ذہن میں اس کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہی ہے میرا رب چاہتا ہے تو ہو رہی ہے نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی جبکہ غیر مسلمین ہر چیز کو کسی ثبت کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ بھی بارش ہو رہی ہے کیونکہ بادل آگے ہیں لیکن مسلمان کہتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے تو خیر بارال بڑی مختصراً اس کو آپ نے یوں ہی سمجھنا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد کی بیماریاں جو لگ جاتی ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کا قائب بخاری شریف کی روایت ہے کہ جزام کی بیماری میں مبتلا مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو تو کہنے کا مقصد یہی ہے امید کرتا ہوں کہ اس مختصر بات سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اسی طرح ایک اور روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ بخاری شریفی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ لا عدوہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی تو ایک شخص نے ارس کیا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ ریگستان میں ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن جب خارش زدہ اونٹ آتا ہے تو انہیں بھی خارش لگ جاتی ہے تو تب حضور نے فرمایا فمن عدل اول مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی کیا بیماری خود اس بات پر قادر تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ فمن عدل اول پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی اس طرف اشارہ ہے کہ مریض اونٹوں سے تندرست اونٹوں کی طرف مرض اللہ کی تدبیر کے ساتھ منتقل ہوا ہے پہلے اونٹ پر بیماری متعدی صورت کے بغیر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی ایک چیز کا کبھی کوئی سبب معلوم ہوتا ہے اور کبھی سبب معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے اونٹ کی خارش کا سوائے تقدیر الہی کے اور کوئی سبب معلوم نہیں جبکہ بعد والے اونٹوں جن کو خارش لگی ہے تو معلوم ہوا کہ ان کو خارش اس اونٹ کی سبب سے لگی تو خیر بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس بات سے آپ کے ذہن میں یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ